اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو شارف ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ملک کی سیر کروانے لگے ہیں جہاں پٹرول کی قیمتیں نہ ہونے کے برابر ہیں بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہاں پٹرول بلکل مفت ہی مل جاتا ہے جہاں ایک طرف پاکستان سمید دنیا کی زیادہ تر عبادی پٹرول کی بھڑتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہیں وہیں دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جس کے لوگ پٹرول کی بھڑتی ہوئی قیمتوں سے بلکل بھی متاثر نہیں ہوتے کیونکہ عالمی منڈی میں تیل پانسو ڈالر فی بیرل بھی ہو جائے مگر ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لوگ اپنی گاڑیوں اور موٹر سیکلوں میں پٹرول اور ڈیزل پانی کی طرح ڈلواتے ہیں بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں پانی مہنگا ہے اور پٹرول سستہ ہے چائے اور کافی کا ایک کپ لینے کے لیے تو آپ کو مشکل ہو سکتی ہے مگر پٹرول ڈلواتے وقت آپ ان فکروں سے آزاد رہتے ہیں یہاں تمام شہروں کے شہری سستے پٹرول کو جب چاہیں جیسے چاہیں اپنے وہیکلز میں ڈلواتے ہیں دوستو اس حیرت انگیز ملک کا نام وینیزویلا ہے یہ ساؤتھ امریکہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو اپنی خوبصورتی اور قدرتی نظاروں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے مگر اس چھوٹے سے ملکی سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ یہاں خام تیل کے سب سے زیادہ زخائر موجود ہیں مگر آسان الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وینیزویلا پوری دنیا میں آئل کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے یہاں پوری دنیا کے آئل ریزرڈز کا 18 فیصد موجود ہے ایک ریسرچ کے مطابق یہاں 304 بلین بیرل کے آئل ریزرڈز پائے جاتے ہیں یعنی یہ سعودی عرب کے 298 بلین بیرل سے بھی کئی زیادہ ہیں جبکہ اگر یو ایسے کی بات کی جائے تو وہاں محض 69 عرب بیرل کے آئل ریزرڈز موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ وینیزویلا کے ٹوٹل ایکسپورٹس کا 95 فیصد آئل پر ہی مشتمل ہے یعنی اس ملک کی ایکانومی کا مکمل انصار آئل پر ہی ہے یہ ملک صرف تیل ہی نہیں بلکہ قدرتی گیس سے بھی مالا مال ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پٹرول کی قیمت 0.016 پر لیٹرز ہے یعنی پاکستان روپے میں یہ قیمت 4.5 روپے بنتی ہے اور انڈین کرنسی میں یہ قیمت 2 روپے سے بھی کم بنتی ہے اگر آپ وینیزویلا میں آکر 30,000 روپے کا پٹرول خریدیں تو آپ کو اتنے پیسوں میں 6500 لیٹر سے بھی زیادہ کا پٹرول مل جائے گا اور اتنے پٹرول میں آپ پوری دنیا کا ایک چکر لگا سکتے ہیں جبکہ اتنا ہی پٹرول اگر آپ پاکستان کی موجودہ قیمتوں کے حساب سے دیکھیں تو یہ تقریباً پونے 18 لاکھ روپےوں کا بنتا ہے مگر یہ قیمتیں صرف وینیزویلا میں ہی ہیں اس کے آس پاس کے ممالک میں قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس ملک سے لوگ پٹرول غیر قانونی طریقے سے سمگل کرتے ہیں یہاں آئل کولمبیا مختلف طریقوں سے سمگل کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے وہاں لوگ کروڑوں روپے بھی کماتے ہیں مگر اب اس کیر قانونی عمل کو روکنے کے لیے گورنمنٹ نے بہت سے اقدامات بھی اٹھائے ہیں اب یہاں ہر شخص کو ایک خاص مقدار میں پٹرول کی فرہامی دی جائے گی دوستو آئل کے اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود بھی یہاں بے روزگاری اور گربت ویسی کی ویسی ہی ہے سڑکوں میں ہمیں ہر جگہ پریشان لوگوں کی بھڑمار نظر آتی ہے اس کی وجہ یہاں لگائی گئی امریکی پابندی ہے یہاں کی کرنسی اتنی کمزور ہے کہ یہاں اگر آپ کے پاس ایک ڈالر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اکتیس لاکھ وینیزویلین بولیور موجود ہیں اگر آپ کے پاس پچیس امریکن ڈالرز ہیں تو آپ اس ملک میں کروڑ پتی ہیں کیونکہ یہی امریکی پچیس ڈالرز سات کروڑ بیاسی لاکھ وی ای ایس یعنی وینیزویلین بولیور کے برابر ہیں لوگ یہاں نوٹوں کی بھری بھی بوریاں لاتے ہیں صرف ایک چائے کا کپ پینے کے لیے کسی دور میں ساؤت امریکہ کا سب سے زیادہ امیر ملک جس کے پاس سب سے زیادہ آئل کے زخائر تھے وہ اس وقت تقریباً معاشی بہران کے دلدل میں دھنس چکا ہے یہاں کی کرنسی بولیور 98 فیصد تک اپنی قدر خو چکی ہے اور تقریباً بیکار ہو چکی ہے اور نوٹوں کی اہمیت محض ایک آگز کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہے آپ 10 لاکھ بولیور کے محض 29 سنٹس ہی حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے یہ پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ